دیکھئے آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھٹکی بجاتے ہیں یہ اور بقاعدہ آپ کو آواز آ رہی ہے دونوں ہاتھوں سے اچھا کچھ مریض ایسے آتے ہیں جن کی کمپلین یہ ہوتی ہے کہ اب ہمارے ہاتھوں سے چھٹکی صحیح طریقے سے نہیں بجتی یا چھٹکی بجنے کی آواز کما گئی ہے یا ہو گئی ہے تو اب یہ کس بیماری کی زمرے میں آتی ہے یا اگر یہ کمپلین آتی ہے تو وہ کون سی کنڈیشنز ہیں جن کے اندر جو یہ چھٹکی میں یہ جو زور لگتے آواز آتی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے تو میں اس کے حوالے سے بات کروں گا مختصر سی بات ہے ذرا آپ گھوڑ سے سنیے گا دیکھیں جو ہمارے ہاتھوں کی مسلز ہیں یہ اگر کام صحیح کر رہے ہوں گے تو ہم فائن مومنٹ کر سکتے ہیں چھٹکی بجا سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں ہماری گرپ جو ہوتی ہے ایک پین گرپ ہوتی ہے یعنی جو انگلیوں سے پین کو ہم پکڑتے ہیں پھر اسی طرح ایک ہیمر گرپ ہوتی ہے جس پورے ہاتھ سے ہم جس طرح اتھوڑے کو پکڑتے ہیں تو وہ تمام کنڈیشنز جن کے اندر ہماری نروز انوال ہوتی ہیں نروز جب ہم کہتے ہیں تو یہ عام لوگوں کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ یہ خون کی نالیاں نہیں ہوتی خون کی جو نالیاں ہوتی ہیں یہ شریعان اور ورید ہوتی ہے جس کو آرٹریز ان وینز کہتے ہیں نروز وہ ہوتی ہیں کہ جو ہمارے برین سے سپائنل کارڈ کے رستے کرنٹ لے کے آ رہی ہوتی ہیں ہمارے پوری جسم کے اندر اور اس کرنٹ کی وجہ سے کرنٹ میں ویسی لفظیں استعمال کر رہا ہوں میسجز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے پھر ہمارے پٹھے کام کرتے ہیں اب نمبر ایک وہ لوگ جن کو نیوروپیتھی ہو نیوروپیتھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کی نروز ڈی جنریٹ کر جائیں یا عام زباہ میں آپ کہتے ہیں سوک جائیں یا ان میں بیماری آ جائے یہ ایک تو ڈائیبیٹیز کی وجہ سے ہوتی ہے جن کو شگر کا مرز ہوتا ہے ان کے اندر ہاتھوں کی جو انگیاں ہوتی ہیں ان کی طاقت کم ہو جاتی ہے محسوس کرنے کی صلیت بھی کم ہو جاتی ہے اور ان کی گرپ کی طاقت بھی کم ہو جاتی ہے تو اس صورت میں پھر چھٹکی جو ہے یہ آئیسیس کیونکہ طاقت کم ہوگی پٹھوں میں تو چھٹکی کی آواز کم ہونا شروع جائیں گی ایک ہی کنڈیشن ہو سکتی ہے پھر نیوروپیٹھی کچھ جنیٹک ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ وائٹمن بی ڈیفشنسی کے وجہ سے بھی ہوتی ہیں ان کے اندر بھی یہ اقدم نہیں ہوگا یہ عمل بہت آہستہ ہوگا اس کے اندر چھٹکی بھی کم ہو جاتی ہے بٹن کھولنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے آسانی سی بٹن نہیں کھلتے جیسے میں نے کہا لکھا نہیں جا سکتا پین گرپ کمزور ہو جاتی ہے تو یہ نیوروپیٹھی اس کی ایک وجہ ہو گئی اس کے علاوہ بعض اوقات ہماری گردن کے اندر جو ورٹیبراز ہوتے ہیں ان سے جو نرو نکل کے آ رہی ہوتی ہے ہمارے ہاتھ میں اگر وہ ویک ہو جائے یعنی اس پہ کمپریشن آ جائے پریشر پڑ جائے جسے ڈسک سلپ کہتے ہیں یا بعض اوقات آسٹیو فائٹ ہوتے ہیں یا کوئی اور پیتالجی ہو سکتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی چھٹکی جو ہے ہماری اس کی آباز فائلج آ جاتا ہے فائلج کے مریضوں کو تو آپ نے دیکھ رہی ہوگا کہ ہاتھ ان کا پوری طرح اگر وہ لیفٹ سائیڈ کا فائلج ہے یہ رائٹ سائیڈ کا ہے جس سائیڈ کا فائلج ہوگا اس طرف سے چھٹکی بجنے کے امکانات یا اس کی جو کپیسٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے یا پورا ہاتھ ہلتا ہی نہیں ہے تھوڑا بہت ہلنا شروع ہو جائے تو گرپ ٹھیک نہیں ہوتی تو یہ ایک اور وجہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہیں جن کے اندر بعض ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کے اندر مثال کے طور پر پاکنسن ڈیز کی پیشنٹس ہیں ہمارے یہ سریبیلر ایٹیکسیا کی پیشنٹس ہیں ان کے اندر کارڈنیڈیشن کم ہوتی ہے لیکن ایک چیز جو یاد رکھنے والی وہ یہ ہے ایسے تمام افراد جن کے اندر یہ محسوس ہو کہ وہ جو چھٹکی بجائے کرتے تھے اس میں وہ جان نہیں رہی یعنی وہ کمزور ہو رہی ہے تو پھر اپنے ڈاکٹر سے رابطہ ضرور کریں کیونکہ وہ نیوروپیتی بھی ہو سکتی ہے گردن میں کمپریشن بھی ہو سکتی ہے ہلکا سفالج بھی ہو سکتا ہے اگر اپیرنٹلی نظر نہیں آ رہا یا کوئی اور کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے تینکیو